بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی نے جائز مراد مانگی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسید میں اور جو عورتیں ہیں گھر میں ہی سور فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا نہائیتی آسان عمل ہے آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراں قبول کر رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد دور کر دے گا اور گھرنٹی ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے اور یہ قرآنی صورت کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے انشاءاللہ اس عمل سے رزقی بارش بھی ایسے ہوگی آپ خود ڈھنگ رہ جائیں گے بلکہ ہمیں کہیں گے کہ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے اس عمل کو جس بائی نے بہن نے پڑا ہے انہوں نے کامجابی حاصل کی ہے سور فاتحہ کا عمل نوٹ کر لیں اس کا ایک نام فاتحہ ہے کیونکہ قرآن کریم کا افتتہ ہے اور اس کی شروعات اسی سے ہوتی ہے اس کا دوسرا نام الحمد ہے کیونکہ الحمد سے شروع کی جاتی ہے اس کا تیسرا نام ام القرآن یا ام القتاب ام ہر چیز کی اصل کو کہتے ہیں کیونکہ اس صورت کے مضامین پورے قرآن کے لیے بمنزلہ اصل اور جھڑکے ہیں اور اس سور فاتحہ میں پورے قرآن کریم کے مضامین کا اجملی خاکہ موجود ہے جس کی تفصیل پورے قرآن کریم ہے اس کا چوتھا نام سمیس محسانی ہے یعنی سات آتیں دوہرائی ہوئیں کیونکہ اس سور کو نماز کی ہر رکت میں دوہرائی آجاتا ہے اس کا پانچوہ نام کافیہ ہے کیونکہ قرآن کریم کے سارے مضامین پر اجملی طور پر کافی ہیں اس کا چھٹا نام سورت الکنز ہے کنز کے معنی خزانے کے ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سور فاتحہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اس کا ساتوہ نام سورت الشفاہ ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے اس کا آٹھوہ نام سورت الاساس ہے اساس کا معنی بنیاد ہے کیونکہ یہ سور پورے قرآن کریم کی بنیاد ہے اس سور فاتحہ میں سات آئٹنے ہیں کہ ساڑھے ساڑھے تین آئتیں اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ساڑھے تین آئتیں بندے کے لئے ہیں بلکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ابلیس بھی چار مرتبہ رویا تھا اور اس نے آنسو بہائے تھے ایک اس وقت جب اس پر رب کئی لانت ہوئی دوسرا اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تیسرا اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا تھا چوتھا اس وقت جب یہ سورت یعنی سور فاتحہ نازل ہوئی یہ سور تبلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ سور فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع اور اندہ قرار پائی ہے اگر اللہ اللہ بندے کی جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے امتیری سنا بیان کی ہے جب بندہ کہتا ہے رحمان الرحیم تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے جب بندہ کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لئے وہی ہے قرآن کریم میں سب سے پہلے سور فاتحہ ہی لکھی گئی ہے نماز میں قرآن بھی اس سے شروع ہوتی ہے حضرت ابو سعید بن المولا سے منقول ہے کہ عزیز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ آئیں تجھے قرآن کی سب سے بڑی سور مسیح سے نکلنے سے پہلے سخا دوں گا میں ساتھ ہو گیا جب مسیح کے دروازے پر پہنچے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سورت آیت الحمدللہ رب العالمین ہیں اور وہی سمی المسانی اور وہی قرآن عظیم ہیں جب مجھ پر نازل ہوئی حضرت ابن حضرت ابی بن قاب رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ منقول ہے کہ میں تمہیں ایسی سورت سکھاؤں گا جو نہ تو تورہ تو رات میں نازل ہوئی نہ زبور میں اور نہ ہی جیسی کوئی اور سور قرآن میں ہے اس سورت کا نام سورت الشفا بھی ہے اس لئے رسول علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سور فاتحہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے بلکہ یہ سور فاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر بیماری کی دعا ہے لہذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے جو اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسید میں اور عورتے گھر میں ہی سور فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ جب ایہ کی نابدو و ایہ کی نستائن پر پہنچے تو اکیس مرتبہ ایہ کی نابدو و ایہ کی نستائن پڑھیں اس کو پڑھتے رہیں جب تک اکیس بار مکمل نہ ہو جائے سور فاتحہ مکمل پڑھ کر سعیدے میں سر اٹھا لیں اور آپ نے سور فاتحہ کو سعیدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد ہر دعا فوراں قبول ہو جائے گی جب ہم پر مسیبتوں کے پہاڑ ٹور پڑھیں مشکلات میں گھر جائے جب بھنور میں پھنس جائیں تو سعیدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیجئے سعیدہ ہر پی رشانی کا علاج ہے کہ سعیدہ ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے لہٰذا آج کار یہ سعیدے کا عمل آپ کریں اور عمال خود دیکھیں سخت حاجت کے لیے اور کہت سالی دور کرنے کے لیے سعیدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی یہ آیت کا عمل بہت ہی مجرب ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سعیدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے اس لیے سعیدے میں کسر سے دعا کیا کرو مسلمان تو درانے سر زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آسمان کی بلندیوں اور وسطوں میں پہنچ جاتا ہے لہذا آج کا یہ عمل اس وقت کریں جب آپ پر مسیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں آپ مشکلات میں گھر جائیں آپ بمر میں پھانس جائیں تو دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسید کے سہن میں قبلہ روح ہو کر سعیدے میں سر رکھ کر یہ آیت ایکینا بدو و ایک نستائن اکیس بار پڑیں انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد پوری ہو جائے گی مقصد کے حصول تک آپ عمل کو روزانہ جاری رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سعیدے کی حدوران دعا کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے اور وہ راز و نیاز کی باتیں کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے امید لگانے والوں کی اللہ لازمی سنتا ہے جو بھی اللہ کے قریب ہو تو وہ اللہ کے ہاں وعفر نوازشیں اور بلند مقام پاتا ہے بلند مقام پاتا ہے امام بزار اپنی مسند میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے لائے کہ اے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت اپنا پہلو زمین سے لگا کر فاتحہ اور آئیت قل اللہ ہوا آحد پڑے پڑے کر اپنے اوپر دم کلے ہر مصیبت سے ایمان لائے امان پائے سوائے اس کے کہ موت اس کے مقدر میں ہو قطب الارشد حضرت بحلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مشایخ کے عمال مجربہ میں مذکور ہے کہ سور فاتحہ اس میں آزم ہے ہر مطلب کی خاطر اسے پڑا جا سکتے ہیں اور اس کے دو طریقے ہیں ایک سنت فجر اور فرض کے درمیان بسم اللہ کی مئیم کو الحمدلہ کی لام کے ساتھ ملا کر اکتالیس بار چالیس روز تک پڑے جو مطلب بھی ہوگا حاصل ہو جائے گا اگر شفا مریض پر جادو کھولنے کے لیے ہو تو پانی پر دم کر کے انہیں پلائیں دو چاند کی پہلی اتوار کو سنت فجر اور فرض فجر کے مابین بغیر قید الاتصال یعنی بسم اللہ کی مئیم کو الحمدلہ کی لام کے ساتھ ملائے بغیر ستر مرتبہ کم کرتے جائیں حتیٰ کہ اتوار کو ختم ہوگی اگر پہلے مہینے میں مطلب حاصل نہ ہو تو دوسرے اور تیسرے مہینے بھی ایسا ہی کریں انشاءاللہ مطلب برابگری پوری ہوگی پرانے امراض میں چالیس دن تک گلاب اور مشک روز زفران کے ساتھ چینی کے پیالے میں لکھ کر دھو کر پلانا مجرب ہے اور دھانتوں کے درد سر کے درد پیٹ کے درد پر اور دوسرے دردوں پر سات بار پڑھ کر دھم کرنا بھی مجرب ہے مطلقہ علامہ ابن حکیم کا عمل بھی نوڈ کر لے علامہ ابن حکیم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسمیں کہیں درد ہے آپ نے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ یہ سورہ پڑھنی ہے جو بتائی گئی ہے اور سورہ فاتحہ ہے جو پوری پڑھ لینی ہے سات مرتبہ پڑھے اور پھونک دے انشاءاللہ اگر دن میں دو مرتبہ اگر آپ عمل کریں گے آپ کو پہلی بارے حساس ہو جائے گا کہ آپ کو آرام آ رہا ہے لیکن اگر دن میں ایک دو مرتبہ یہ عمل کر لیں تو آپ کو آرام آ جائے گا اگر آپ اول و آخر دروشریف پڑھ لیں تو پھر مزے ہیں آپ نے یہی یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد درودہ ابراہیمی پڑھ لیتی ہے یہ انتی بنبوی میں سے ہے اگر آپ سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر درد کی جگہ پر پھونک مار دیں گی یا پانی پر دھم کر کے پی لیں گی تو انشاءاللہ اس طرح سے آپ کو خلاصی ملے گی حقوق العباد لازمی پورے کیجئے حقوق اللہ کا بھی خیار رکھئے گا اللہ کبھی حقوق کی تلفی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا قیامت کے دن اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا مگر حقوق العباد یعنی حقوق اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ان کو معاف نہیں فرمائے گا ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سنانا اپنی بارگ علیہ میں قبول اور منظور فرمائے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے نموے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا جزاک اللہ